ہر سال سمندر میں بڑے بڑے توفان کے چلتے جہاز میں رکھے ہزاروں کنٹینر پانی میں گر جاتے ہیں تو پھر سمدر میں گرے ان کنٹینرز کا کیا ہوتا ہے اور انہیں کیسے ڈھونڈا جاتا ہے چلیے جانتے ہیں جب بھی دو دیشوں کے بیچ سامان کا آیات یا نریات ہوتا ہے تو جہازوں کو ہزاروں کلومیٹر کی دوری تیہ کرنی پڑتی ہیں ایسے میں سمندر میں توفان آنے پر کئی بار یہ جہاز بنا سامان کے ہی دوسری جگہ پہنچتے ہیں اور ایسے ہی خراب موسم کی وجہ سے ہر سال پندرہ ہزار سے بھی زیادہ کنٹینر پانی میں گر جاتے ہیں تو آخر جہاز پانی میں گر کنٹینر کو واپس کیوں نہیں اٹھاتا درحصل دوستو ایک بار جہاز سے کنٹینر پانی میں گر جائے تو اسے واپس لوڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ ایک کنٹینر کے گرنے سے باقی کنٹینر کے گرنے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے ان میں سے بہت سے کنٹینر پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ تو تیڑتے ہوئے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور انسانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں